سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھراد سلام ناظرین یہ سنتے ہیں پہلے اس خاتون کی بات فلمیں کون بناتا ہے اور دیکھتا کون ہے اور آپ نے بنانی ہے تو اپنے پاکستانی عوام کی بنانی ہے آپ لوگ عقل سے اتنے فارغ ہو گئے دشمن آپ کے کھڑا ہے بارڈرز پہ دھماکے ہو رہے ہیں پولیس والے مر رہے ہیں افواج مر رہے ہیں اور یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں پر ان سب سے کیاک میڈیا میں آج ہیں یہ جو اخلاقی پستی میں پہلے صرف اخلاق کی بات کر رہی ہوں کہ جو پاکستان میں اخلاق کی طبعی بربادیاں دیکھ رہے ہیں یہاں رکھے گی نہیں یہ ایک آگ ہے یہ سب کے گھروں کو جلائے گی آپ کو عورت انسان نہیں لگتی آپ کو غریب پاکستانی انسان نہیں لگتا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ انسان آپ کو نہیں لگتا لیکن تصویر لگا دی ہے پیچھے آپ جانتے ہیں میڈم کو اچھا یہ میں بتاؤں کہ جس کام میں ہمارے یہ فوج کے جنرل پڑھ چکے ہیں اور جتنے یہ بدنام اس وقت ہو چکے ہیں فلموں کے معاملے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کی جو بہو بیٹھی ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح میڈیا پہ آکے انہیں بقیادہ بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ بچیوں کی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس بے شمار فلمیں ہیں اور یہ فلموں کے ذریعے ججوں کو دمکاتے ہیں اور بڑے بڑے جو سیاسی لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کی بیٹھیوں کی ویڈیو بنانے کی دمکی دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں ساتھ کہ یہ دیکھو فلان کی ہم نے بنائی تھی یہ دیکھ لو ان کو میسی کے ذریعے ان بچیوں کی تصویریں بیٹھتے ہیں ان کی ویڈیوز بیٹھتے ہیں ان لوگوں کی یہ صرف بچیوں تک نہیں عورتیں ہیں مرد ہیں اور بڑی تعداد میں انہوں نے یہ فلموں کا کاروبار شروع کیا ہو آج پاکستان کے پاس اگر آپ انڈیا کی نسبت دیکھے تو کچھ بھی نہیں میں روزانہ دیکھتا ہوں انڈیا نے فلان کار بنا لی فلان چیز بنا لی اور وہ بڑی ترقی کار ہے دوسری طرف ہم سبان نہیں روزانہ آکے ہفتے بعد داست دن بعد پندرہ دن بعد ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ جس طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو ترقی ایسے کوئی روک نہیں سکتا آج کے دور میں یہ جس کام میں جرنیل ہمارے لگے ہوئے ہیں ان کی پہلے بھی جو ان کے بڑے تھے باپ دادا تھے جو جرنیل بڑے تھے نا یا یا تھا دوسرے تیسے تھے ان کی ہسٹری بھی کوئی اچھی نہیں ہے پتہ نہیں چھٹی بڑی فوج ہے ان کے پاس اور اس فوج کو انہوں نے غلط کام پہ لگا دیا فوج کو غلط کام پہ اس طرح لگا دیا کہ آئے دن فوج جو ہے وہ بھی قوانین کو ہاتھ میں لیتی ہے کبھی وہ ڈرکز کے چکر میں پکڑے جاتے ہیں فوجی کبھی وہ بارڈر پہ ڈیزل سپلائی ادھر کا ادھر کرتے چوری کرتے ران بارڈر سے پکڑے جاتے ہیں کبھی وہ پولیس کو جا کے پھینٹی لگا دیتے ہیں جب آپ کے بڑے اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو اتارہ پہ چھوٹوں نے کہنا کہ جو ہم مرضی کریں میں بارہ دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ جو اسلامی طریق ہے اگر اس کے چند لوگ بہادر جن کے نام آئی طریق میں لیے جاتے ہیں جن میں تارک بن زیاد ہے جن میں آج کا جو ڈراما چال رہا ہے صلاح الدین یوبی کا وہ جو لوگ تھے وہ عورتوں کی کتنی قدر کرتے تھے کتنی عزت کرتے تھے میرا خیال ہے کہ اس کی آپ کو بھی پتا ہے کہ تاریخ میں کتنی عزت اور کتنی دفعہ آپ نے اس کو پڑا ہوگا اور آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا اب ان سے بندہ پوچھے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب غیرت مر جاتی ہے قوموں کی قوموں کے بڑوں کی وہ پھر جو مرضی کرتے پرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم وہ ہر گری ہوئی حرکت کرے گے جس طرح اس نے اخلاقیات کی خطورنیں بات کی بی بی کون سی اخلاقیات کہاں کی اخلاقیات یہ سنم جیوید ہے اس کے اوپر مقدمے بنایا ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت اس کی اتنی ویڈیو چال رہی ہیں اور دوسری جو خواباتین ہے جلو میں بیٹھی ہوئی عمران خان کے تو چالی رہی ہیں مگر ان کی بھی چال رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواباتین کو اٹھا کے اور ان کو استعمال کریں گے اس لیے کہ آپ ہماری بات مانیں اور جو ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ چلتے رہے ہیں مگر ایسی خواباتین بھی ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی پروار نہیں کی جب پاکستان بنا اور اسی ہزار کے قریب کہتے ہیں خواباتین جو تھی وہ جان سے عزت سے گئی مگر ان ناقدروں کو اس چیز کی میرا خیال ہے اہمیت کا علم نہیں یہ ایسے جاہل انپر گمار دیکھیں انپر یہ نہیں کہ آپ تلیم حاصل کی تو آپ کے پاس تلیم آ بھی گئی تلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا اس تلیم کے مطابق کام کیا کیا آپ نے اس تلیم کے مطابق زندگی کی بزاری یہ مکہ کے چکر لگانے پاکستان سے کسی دنیا جاتی ابھی بھی گئی ہوئی ہے کیا وہ چکر جو آپ لگا کے آئے ہیں یہ جرنیل بھی جاتے ہیں سیاستدان بھی جاتے ہیں انہوں نے آکے لوگوں کو جو چکر دینے تھے وہ بند کی ہے انہوں نے اور زیادہ کار دی یہ ابو جہل کی اولاد میں سے لوگ ہیں یہ فیرون کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہیں کہ یہ جہالت سے باہر نہیں نکل سکتے بڑی معذرت کے ساتھ ان کی حرکتیں ان کو یہ نہیں بتا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے اور جس طرح یہ لوگوں کی بچیوں کی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کی خواتین کی ویڈیو بناتے ہیں تو جب ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ یہ بیگمات کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر ان کو غصہ چڑتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا کہ غیرت مار چکی ہے اور اسی کام میں یہ لگے ہوئے آہ آہ کے کوئی بھی آپ دیکھیں بات تو ویڈیو پہ ختم ہوتی ہے فلان کی ویڈیو فلان کی ویڈیو فلان کی ویڈیو اور اسی ویڈیو پہ پورے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا ایک ویڈیو چال رہی ہے سولہ سال کی بچی کی یہ جہاں دھاکہ میں ہوا وہ بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ فوجیوں نے کیا کیا پاکستانیوں نے اور میں امید سے ہو گئی اور کتنا ظلم کیا کتنے فوجی تھے یہ بھی سوشل میڈیا پہ چال رہی یہ سب چیزیں آپ سب کے علم میں ہیں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں مگر جب پورے قوم پوری قوم کے جو بڑے ہیں ان کی غیرت مار چکی علماء کی غیرت مار چکی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے آپ جتنے مرضی آکے لوگوں کو کہے کہ ہم بڑی آپ کی خدمت کار رہے ہیں ہم یہ کار رہے وہ کار رہے لیکن نظر نہیں آتی سوشل میڈیا پہ کئی جرنیلوں کی تصویریں فیرون کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں کئیوں کی کسی کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں گالیاں گندی اور وہ چیز کیوں کی جاتی کیونکہ اگر آپ کے کوئی کام اچھے ہیں نا وہ آپ کو گالی نہیں دیتا میں آپ کو بگاو یہ جرنی میں واقعہ ہوا پلیس آلے نے جان دے دی اس کو کوئی گالی نہیں دے رہا وہ اپنے اپنی ڈیوٹی پہ تھا اور ڈیوٹی کے دنان اس کی جان چلی گی لوگ صاحب اس کی عزت کا نہیں یہ بڑی ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے تو جب آپ اپنے فرائض کے مطابق زندگی گزارتے جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں تو کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہتا لوگ کو نظر آتا ہے لوگ کوئی ان کو نظر آتی ہے تو وہ طریب بھی کرتے ایک بھی جا جی کوئی حرام خور ویسے تو ساری حرام خور ہیں وہاں پہ بیٹھے ہو وہ ان کو دلاسہ دینے کے لیے دور چھوڑتا ہے جس طرح وہ فش کو پکڑتے چھوڑتے ہیں تو وہاں خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حالیٰ وہ بھی ایک سیاسی گیم ہوتی ہے فیصلہ کیا ہونا کوئی فیصلے ہوئے کسی کی سمجھ آئی ہے آپ کو فیصلے کی یا کسی کا کوئی نتیجہ نکلا یہ ہے بے واقوب بنانے کے لیے آسان طریق کوئی فیصلہ دکھا دیں مجھے پچھلے چند سال سے جس کی آپ کو سمجھ آئی ہو میڈیا کو آئی ہو مجھے لگتا وہ ججوں کو بھی نہیں آتی دوسروں کو مقیلوں کو بھی نہیں آتی اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ویڈیو کے ذریعے یہ کتنی دیر مگر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں جب بھی میں اس طرح کے پروگرام دیکھتا ہوں جب میں اس وقت سوچتا ہوں کہ شکر ہے کہ ہم ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کامس گام لوگ عزت کے ساتھ زنگی تو گزار سکتے ہیں اور پڑے میبے بطر آکے پھر ادھر نعرے لگاتے ہیں ان کو جب کسی دن وہ ان کے کابو کڑکی میں آگے ان کی ویڈیو بنی تو پسا چال جائے گا تو جناب میرے پاس اتنی لبی رپورٹ ہے کہ مجھ سے ایک دن پروگرام کروں گا کہ کس طرح کس کی ویڈیو دکھا کے تو انہوں نے جناب یہ کام ڈالا کیونکہ پروگرام کرنے کے لیے بڑی مینط ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے تو جلے نے میرے ساتھ آج اور بھی بڑے اچھے اچھے پروگرام سبسکرائب کر لیں